اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم کیریئر جوب سترہ سنتیز کے ریٹن ٹیسٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ہر سب دوستوں کو پتا ہوگا کہ آج کل کیریئر جوب سترہ سنتیز کے مختلف پوست کے لیے ٹیسٹ جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور یقیناً آپ بھی کسی نہ کسی پوست کے ٹیسٹ کے لیے اپیر ہونے جا رہے ہوں گے تو اس ویڈیو میں آج ہم دیکھیں گے کہ کیریئر جو سترہ سنتیز کے پیپر جو ہوتے ہیں ان کا پیٹرن کیا ہوتا ہے پاسنگ کریٹیریہ کیا ہوتا ہے اس ٹیسٹ میں صرف فیل ریلیٹڈ قویسٹنز ہی آتے ہیں یا جنرل قویسٹنز بھی آ سکتے ہیں پھر ہم خاص طرف پہ بات کریں گے اچسٹنڈ مینیجر فیزیکس میتھ کمیسٹری کے بارے میں ان ٹیسٹ کے لیے آپ کو سٹڈی میٹیریل کہاں سے مل سکتے ہیں اگر آپ آن لائن کرنا چاہ رہے ہیں تو کون سی ویب سائٹ کے اوپر آپ یقین کر سکتے ہیں اور تیاری کر سکتے ہیں اپنی مزید ہم اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ ان ٹیسٹ کے لیے ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے کیا نیکٹیب مارکنگ بھی ہوتی ہے یا نیکٹیب مارکنگ نہیں ہوتی اور ٹیسٹ ہونے کے بعد ریزلٹ کتنے دن بعد آتا ہے اور آپ کو کیسے پتا چلتا ہے تو اگر آپ کا بھی یہ ٹیسٹ ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ڈیفرنٹ پوسٹ کے لیے ٹیسٹ پیٹرن کی تو اگر آپ نے ڈیپلومے کا ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں ڈیپلومے کی بیس کے اوپر آپ نے اپلائی کیا ہے کہہ رہے جو سترہ سنتیس میں تو آپ کے جو کوئیسٹن ٹائپس ہوں گے وہ ایم سی کیوز ہوں گے اور نمبر آپ کوئیسٹن جو ہوں گے وہ ٹوئنٹی فائف ہوں گے اور ان ٹوئنٹی فائف کوئیسٹنز کو اٹیمٹ کرنے کے لیے آپ کو آدھے گھنٹے کا ٹائم جو ہے وہ دیا جائے گا پر نیکٹیب مارکنگ بھی ہوگی تو آپ نے وہی کوئی کوئیسٹن اٹیمٹ کرنے ہیں جو ان کے بارے میں آپ بلکل شور رہو ہوں کیونکہ اگر آپ کوئیسٹن اٹیم کریں گے تو آپ کا مارکس جو ہے وہ کاٹ دیے بھی جائیں گے تو اسی طرح اگر آپ نے ایف 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 ایسی ایک کی بیس پہ کمپیوٹر اوپریٹر یا اس سے ریلیونٹ پوسٹ کے لیے اپلائی کی ہے تو بھی آپ کے جو کوئیسٹن ٹائپ جو ہے وہ ایم سی کیوز ہوں گی اور ٹوئنٹی فائف کوئیسٹن ہوں گے جو سول کرنے کے لیے آپ کے پاس آدھے گھنٹے کا ٹائم ہوگا اور نیکٹیب مارکنگ جو ہے وہ ون ہوگی اور اگر بات کی جائے اسیسٹنٹ مینجر کی پوسٹ کی تو چاہے آپ اسیسٹنٹ مینجر ایڈمن کا ٹیسٹ دے رہے ہیں فائنانس کا ٹیسٹ دے رہے ہیں فیزکس کا دے رہے ہیں کیمسٹری کا دے رہے ہیں میت کا دے رہے ہیں تو ٹوئیسٹن ٹائپ ایمزی کیوز ہی ہوگی اور چالیس قویسٹن ہوں گے اس میں آپ کے پاس اور ان چالیس قویسٹن کو سول کرنے کے لیے آپ کو پچاس سے ساٹھ مینٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے مطلب فیفٹی سے سکسٹی مینٹ ہوتے ہیں اور نیکٹیب مارکنگ ون یہاں پہ نیکٹیب مارکنگ کے بارے میں ایک بات کرنا ضروری ہے کہ نیکٹیب مارکنگ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے اوپر تو جب آپ پیپر اٹیمٹ کرنے لگیں تو آپ نے انسٹرکشن قویسٹن کو اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے اگر نیکٹیب مارکنگ ہو تو آپ نے صرف وہی قویسٹن سول کرنے ہیں جن کے بارے میں آپ وان وان پرسن شور ہے اور اگر آپ کو کیونکہ ادروائز آپ کا مارکس پہ ہے وہ کٹ جائیں گے اور اگر نیکٹیب مارکنگ نہ ہو تو آپ بغیر سوچے سمجھے اگر آپ کو کوئی قویسٹن نہیں بھی آتا تو آپ اٹیمٹ اسے لازمین کیجئے گا نارملی کمیشن کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں چاہے کیرل کو نسکم کو ہو پی ای سی کہو یا پیاس کو یہ جی آری کو فالو کرتے ہیں تو کیونکہ اس دفعہ جی آری کے ٹیسٹ میں نیکٹیب مارکنگ نہیں تھی جو اکتوبر دوہزار اکیس میں کنیکٹ ہو گئے تو لہٰذا آپ کے ان ٹیسٹ میں بھی نیکٹیب مارکنگ نہیں ہوگی لیکن پھر بھی آپ اپنی ایک دفعہ انسٹرکشن کو ضرور دیکھ لینے تو یہ تو ہم نے بات کر لی آہ ڈیفرنٹ پوسٹ کے لیے ٹیسٹ پیٹرن کی اب ہم بات کر لیتے ہیں سلے بس اور کس ٹائپ کی کوئسٹن جو ہیں وہ آتے ہیں تو اگر یہ آپ کے ڈی اے ای یا میٹرک کے ٹیسٹ کے لیے کی بیس پہ آپ اپلائی کرنے ہیں ڈیفرنٹ پوسٹ کے لیے تو اس میں جو بھی قویشنز آپ کیوں گے وہ سب فیلڈ ریلیٹڈ ہوں گے اور اگر آپ ایفرنٹ کی بیس پہ سائنٹیفک اسسٹنٹ ٹو کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے جو قویشنز ہوں گے وہ فیزک کیمسٹری میٹھ سے ریلیٹڈ ہی ہوں گے اور مطلب کوئی جنرل قویشنز ان میں نہیں آتے اور اگر آپ اس طرح اسسٹنٹ مینیجر میٹھ فیزکس کیمسٹری کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے جو فورٹی کوئیشنز ہوں گے وہ پیور آپ کی فیلڈ بیسٹ ہوں گے وہ جنرل جنرل اس میں پر اگر آپ اٹامک انرجی پوسٹ آفیس کی بات کریں تو ان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں جنرل پویسٹن بھی ہوتے ہیں جس میں اسلامیات پاکستان سٹڈی کے کوئیسٹن بھی ہوتے ہیں پر یہ جو کیریئر جو سترہ سنتیس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اسیسٹنٹ مینیجر کی پوسٹ کے لیے اس میں جنرل پویسٹن نہیں ہوتے اس میں جسٹ آپ کے فیلڈ ریلیٹڈ پویسٹن جو ہے وہی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اب وہ مارکس کی بات کی جائے تو جو ان ٹیسٹ کے جو ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں وہ ہنڈرڈ ہوتے ہیں اور ایس سچ کوئی پاسنگ کریٹیریہ نہیں ہے نارملی ویسے تو سسٹی پرسنٹ یا اس سے وہ پاس ہی کنسیڈر گیا جاتے ہیں لیکن ان کیرے جو سترہ سینتیس کا جو پاسنگ کریٹیریہ ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں نمبر آف اویلیبل سیڈز کے اوپر تو اگر اپروکسی میٹلی دیکھا جائے تو ایک سیڈ پہ پانچ سے آٹھ لوگوں کو انہوں نے بلائے ہوتے ہیں تو اگر آپ نے کمیشن کا پارٹ بننا چاہتے ہیں کیریئر جو سترہ سینتیس کا پارٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹیسٹ میں اچھے طریقے سے پرفارم کرنا پڑے گا کوئی آپ ان چکروں میں نہ پڑیں کہ میرا سکسٹی پرسنٹ ہوا تھا میرا نام آئے گا نہیں آئے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا آپ نے اپنی طرف سے ہنڈرڈ پرسنٹ کرنے ہنڈرڈ پرسنٹ کریں ہنڈرڈ پرسنٹ پیپر اٹیمٹ کریں آپ کا نام ضرور آئے گا باقی ایس سچ کوئی رول نہیں ہے کہ آپ کے سو میں سے ستر نمبر آ جائیں گے تو آپ کی سیلیکشن ہو جائے گی ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیسٹ کی ڈیفیگلٹی لیول کے اوپر بھی اگر ٹیسٹ مشکل آیا ہے تو میرا نیچے آ جاتا ہے اگر ٹیسٹ آسان آیا ہے تو زیادہ لوگ زیادہ سوال کرتے ہیں تو میریٹ جو ہے اوپر چلا جاتا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نمبر آف اویلیبل سیڈز کے اوپر تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میکسیمم سے میکسیمم کرنے اور میکسیمم سکور کرنے ہے تاکہ آپ کو شارلس کیا جا سکے انٹریوز کے لیے تو اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے تیاری آخر کرنی کیسے ہیں تو آپ نے تیاری فیڈ ریلیٹڈ ہی کرنی ہے اگر فیزکس کی بات کریں تو فیزکس میں جو آپ نے تیاری کرنی ہے آپ سروی اینڈ جیوٹ کی جو بک ہے فیزکس فار سائنٹسٹ اینڈ انجینئر اس بک کو فالو کریں آپ جی آری کے جو پیپرز ہوتے ہیں ان کو فالو کریں بعض اوقات کہہ رہے جو سترہ سانتیس کی پیپر میں پورا جی آری کا پیپر ایز ایز کافی کر لیا جاتا ہے کسی بھی جی آری کے پیپر کے چالیس قویسٹنز کافی پیسٹ کر لیا جاتے ہیں تو آپ جی آری کی پیپرز کو بھی ایک نظر ضرور دیکھ لیجئے گا اور اگر آپ کے پاس ٹائم بچ جائے تو آپ جنرل چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن جنرل بھی اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ ہی جیسے فیزکس یا میت کی بات کی جائے تو ریسنٹ نوبل پرائز کس کو ملا یا اس طرح کب ہوئی تھی بلیک ہول کے اوپر ریسنٹ کیا ریسا چل رہی ہے سرن کہاں پہ ہے ناسا کہاں پہ لوکیٹڈ ہے تو اس طرح کے بھی قویسٹنز آپ سے پر یہ بہت ریئر ہوتے ہیں تین سے چار قویسٹن اس طرح کے پوچھے جا سکتے ہیں لیکن نارملی ایسے پوچھے نہیں جاتے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسسسٹنٹ مینجر فیزکس کیمسٹری میت کیمیکل اور الیکٹریکل مگینیکل ڈیفرینٹ پیلز کے پاسٹ پیپرز چاہیئے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ان ڈیفرینٹ فیلز سے لیٹڈ کافی سارے پیپرز جو ہیں وہ آلریڈی اپلوڈ کر دیئے گئے ہیں اور مزید بھی ان فیوچر بہت سے پیپرز جو ہے بہت جلد اپلوڈ کر دیئے جائیں گے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو ریزیلٹ انونس کیسے ہوتا ہے تو جو ریزیلٹ ہے ان جوبز کا یہ ٹیسٹ کے پندرہ سے بیس دن بعد جو ہے وہ انونس ہوتا ہے اور آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے آپ کو یہ بیسکلی میسیج بھی آتا ہے اور میل بھی آتی ہے پر آپ جسٹ میسیج پر ریلائے نہ کیجئے گا میل بھی اپنی چیک کرتے رہے گا کیونکہ بازوں کا نیٹورک ایشو کی وجہ سے یا کسی بھی پرابلم کی وجہ سے میسیج نہیں بھی ملتا پر میل ضرور مل جاتی ہے تو یہ ساری ڈسکشن تھی جسے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا کوئی آپ کی کوئی آپ کا کوئیسن ہو کوئی امیگریٹی ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب اور لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ دیجیا دیجیا دیجیا